موسیقی اسلام علیکم ناظرین تازہ خبر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ثانیہ اب آئیے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر سرخیوں کے پیش کردہ ہیں مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیڈر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیڈر آباد وزیراعلا کے سیان دہلی کے دورے میں مصروف کے سیانے کے جرواز کی ملاقات قومی سیاست ملک کی ترقی میں ریاستوں کے روان اور مرکزی حکومت کی پولیسیوں پر کیا تبادلے خیال سرخ پر نظر آنے والی ریڈ لائٹ نظر انداز نہ کریں اور محفوظ رہیں سائبر بائٹ ٹرافک پولیس کا عوام کو مشورہ اندوستان میں کھیلوں کی تاریخ کا ذریع دور چل رہا ہے بیڈمیٹن چیمپئن تھامس کپ اور اوبیر کپ ٹیم کے ساتھ وزیراعظم موڈی کی بات چیف اتر پردیش کے سدھارت نگر میں سڑک ہارے سا آٹھ افرات لاکھ دیگر تین زخمی ہارے سی پر وزیراعظم نریندی موڈی نے مالی یہ آنت کا کیا اعلان ایکسسائز ڈیوٹی کی دوہزار چودہ کی شرحیں لاغو ہونی چاہیے کانگریز کے سینئر لیڈر ڈیگ و جہ سنگھ کا مطالبہ کانگریز شیور کے بعد مرکزی حکومت کو دباؤ میں پیٹول اور ڈیزل کی خیمتوں کو گھٹانے کا فیصلہ کرنا پڑا ملک میں پیٹول اور ڈیزل کی خیمتوں میں اس تحکام کے 45 دن کے بعد خیمتوں میں زبردست کمی حید آباد میں پیٹول کی خیمت 109 روپے لیٹر ہو گئی اور شمالی کوریا کے ممکنہ میں زائر تجربے کا جواب دینے کے لیے امریکہ تیار اور امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان اور اب خبروں کی تفسیر تیلنگانہ کے وزیراعلا کے چند شکرہوں نے آج دہلی کے وزیراعلا اور ان کے جروال سے ملاقات کی دونوں رہنماؤں کی ملاقات لنچ پر کے جروال کے مکان پر ہوئی اس موقع پر عام آدمی پاتی کے قومی سربرانی ان کو شال اڑائیں اس ملاقات میں دونوں لیڈروں نے قومی سیاست وفاقیت ملک کی ترقی میں ریاستوں کی روان اور مرکزی حکومت کی پولیسیوں پر تبادلے خیال کیا دونوں نے قومی ترقی کے نئے ایجنڈے پر بھی بات چیت کی دوپہر کان کھانا کھانی کے بعد دونوں وزیراعلا چندگرد کے لیے روانہ ہو گئے اس موقع پر وزیراعلا کی ٹیم میں شامل تیلنگانا کے وزیر ویمولا پرشاند ریڈی، ارکانے پارلیمنٹ نامانہ گشور راؤ سنتوش کمار اور رنجیت ریڈی بھی موجود تھے تیلنگانا کی سائبربار ٹرافک پولیس نے مشورہ دیا ہے کہ سڑک پر نظر آنے والی ریڈ لائٹ سرخ برطی کو نظر انداز نہ کریں اور محفوظ رہیں سائبربار ٹرافک پولیس نے سلچلے میں ٹوئٹ کیا اس ٹوئٹ کے ساتھ اس نے ہاریسی کی ویڈیو بھی پوسٹ کی اس 27 سکنڈ کی ویڈیو میں ریڈ لائٹ کو نظر انداز کرنے کی نتیجہ میں پیش آیا سڑک ہاریسی کو پیش کیا گیا یہ ہاریسی کے بعد دونوں موٹر سائیکل سوار سڑک پر گر پڑے دریاسنا وہاں سے ایک ٹرک جا رہا تھا اس ٹرک کے ڈرائیور نے بریک لگانے کی کوشش کی تاہم کچھ دور تک وہ ایک بائک اور اس کے سوار کو دھکیلتا ہوا لے گیا اور پھر گاری رو گئے اس ویڈیو کے ساتھ ٹرافک پولیس نے لکھا کہ صرف ہاریسات کے رونوں ماہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاریسا نہیں ہوگا آوام مفاد میز ہائیور بار ٹرافک پولیس نے یہ ویڈیو چاری کیا زلے ورنگل میں پیش آئے سڑک ہاریسے میں ایک جوڑا ہلاک ہو گیا یہ ہاریسا اتوار کی صبح کی اولین ساتھوں میں زلے کی کھمم بائی پاس روڈ فلائی اوور پر اس وقت پیش آیا جب فلائی اوور پر ان کی کار دوسری کار سے تصادم ہو گیا اس حادثے میں کار میں سوار شوہر اور بیوی ہلاک ہو گئے ہاریسا اتنا شدید تھا کہ ایک کی موقع پر ہی موت ہو گئے جبکہ دوسرے کی موت ایم جی ایم اسپتال میں علاج کی دوران ہوئی اس حادثے میں ایک اور شخص شدید زخمی ہو گیا محلوکین کا تعلق زلے کھمم سے ہیں محلوکین کی شناخت سرکاری ملازم بیالی سالہ رائیہ اور اس کی بیوی ان چالیس سالہ سجادہ کے طور پر کی گئے ہیں اسی زلے میں پیش آئے دوسرے حادثے میں تین افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے یہ حادثہ زلے کے بولی کنڈا علاقے میں اس وقت پیش آئے جب نامعلوم گاڑی نے آٹو کو ٹکڑ دے دی حادثہ اتنا شدید تھا کہ آٹو میں سوار تین افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے محلوکین میں دو خواتین شامل ہیں اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچے جس نلاشوں کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا محلوکین کی شناخت سبزی کا کاروبار کرنے والے کے طور پر کی گئے ہیں پولیس خریب میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کا ترزیہ کر رہی ہیں پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درس کر کے جھانت شروع کر دی پیٹرول اور ڈیزل کی ایک سائز ڈیوٹی میں کمی کے بعد ہیدرباد میں پیٹرول کی خیمت ایک سو نو روپے چونسٹ پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی خیمت اٹھیانوے روپے تری ایس سی پیسے ہو گئی ہیں واضح ہے کہ روس یوکرین جنگ کے اثرات کے نتیجے میں ملک کی پانچ ریاستوں میں انتخابات کے بعد اندھن کی خیمتوں میں بے تہاشا اضافہ کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ہیدرباد میں فی لیٹر پیٹرول کی خیمت ایک سو انیس روپے انچاس پیسے ہو گئی تھی وزیراعظم نریندر مودی نے اتوار کو ہندوستانی مرد بیڈمنٹن ٹیم کو پہلی بار تھومس کپ جیتنے پر مبارک بار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہندوستان کی کھیلوں کی تاریخ کا ایک زرین دور چل رہا ہے وزیراعظم نے بیڈمنٹن چیمپئن تھومس کپ اور اوبیر کپ ٹیم کے ساتھ بات چیت کی جنہوں نے دھومس کپ اور اوبیر کپ کے اپنے تجربے کے بارے میں بتایا ہیلاریوں نے اپنے کھیل کے مختلف پہلوں کے بارے میں بات کی اور بیڈمنٹن کے علاوہ اور بہت سی چیزوں پر گفتو شنید کی قدام بھی اسری کانت نے وزیراعظم کے ذریعے اتنے فخریہ انداز میں اعتراف کی جانے سے متعلق ہیلاریوں میں عظیم احساس کے بارے میں بتایا وزیراعظم نے ٹیم کے کپتان سے ان کی لیڈرشپ کے سٹائل اور چیلنجوں کے بارے میں پوچھا سری کانت نے بتایا کہ انفرادی طور پر ہر شخص نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ان کے لیے کام یہ تھا کہ وہ ایک ٹیم کے طور پر ان کو بہترین کارکردگی پر آمادہ کریں انہوں نے اہم فیصلہ کون میچ کھیلنے کی سعادت حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا اتر پردیش میں سدھارت نگرزلے کے جو گئی آ علاقے میں سڑک کے کنارے کھڑے ایک ٹریلر اور بولی روکار کی ٹکر میں بولی روکار میں سوال نو باراتیوں کی موت ہو گئے ہیں جبکہ تین بیگر شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں وزیراعلا یوگی عادتیا نات نے حادی سے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوک بار لباہقین کے تینی تازیت کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے حادث میں زخمی ہوئے لوگوں کا مکمل علاج قرآن کی ہدایتی ہیں پولیس ذرائع نے اتوار کو بتایا کہ زلے کی شہرت گرد تھانہ علاقے کے محلہ گاؤں سے بانسی کوتوالی علاقے میں ہفتے کی رات ایک بارات گئی تھی بارات سے بولی رو گاڑی میں گیارہ لوگ بیٹھ کر واپس آ رہے تھے بانسی نو گرد آستے پر کٹیا گاؤں کے نزدیک سڑک کے کنارے کھڑے ٹریلر میں بولروں گھوز گئیں اس سارے سے میں شہرت گرد کے محلہ دھانا گرام کے رہنے والے ساتھ باراتیوں مونی رام للیت شفشاگز لالا گور پرسات اور پینٹو کی موقع پر ہی موت ہو گئیں جبکہ ایک نے اسپتال کے علاج کے دوران دم توڑ دیا تین دیگر زخمیوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہیں اتر پردیش کے سدھات نگر میں سڑکھارسہ میں لوگوں کی موت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے اتوار کو جان گوانے والوں کے لوحقین کو دو دو لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا مودی نے ٹوئٹ کیا اتر پردیش کے سدھات نگر میں سڑکھارسہ انتہائی دردناک ہیں میری تازیہ سوگوار خاندان کے افراد کے ساتھ ہیں عیشور ان کو یہ ناقابل برداشت صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے میں تمام زخمیوں کی جلد سہتیابی کی دعا کرتا ہوں علاوہ عزی وزیراعظم آفیس نے حادثے میں جان گوانے والوں کے لوحقین اور زخمیوں کے لیے معاوی سے کا اعلان کیا وزیراعظم کی دفتر نے ٹوئٹ کیا وزیراعظم نریندر مودی نے اتر پردیش کے سدھات نگر میں سڑکھارسے میں جان گوانے والوں کے لوحقین کے لیے پی ایم این آر ایف سے ہر ایک کو دو لاکھ روپے کی مالی آنت دینے کا اعلان کیا ہے زخمیوں کو پچاس پچاس ہزار روپے دیے جائیں گے اتر پردیش کے سدھات نگرزلے کے نیشنل ہائیوی اٹھاویس پر ایک بولیرو کے گیارہ لوگوں کو لے کر گھڑے ٹرک سے ٹکرا جانے سے نو افراد ہلاک ہو گئے دیگر دو افراد شدید زخمی ہیں کانگریز کے سینئر لیڈر ڈگ بچویل سنگھ نے مطالبہ کیا کہ پیٹرول اور ڈیزل پر سینٹرل ایکسرائز ڈیوٹی کی شرحیں دو ہزار چودہ کی طرز پر ہی لاغو کی جائیں سنگھ نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہمارا مطالبہ ہے کہ پیٹرول یا مسنوار پر سینٹرل ایکسرائز ڈیوٹی کی شرح جو دو ہزار چودہ میں تھی اسی شرح پر لاغو کی جائے پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے کمی کی جائیں مرکز نے کل پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسرائز ڈیوٹی میں بل ترتیب 8 روپے اور 6 روپے کی کمی کی ہیں اس کے بعد اب پیٹرول تقریباً 10 روپے اور ڈیزل 7 روپے سستہ ہو گیا راجستان کے وزیراعلا شوک گہلوت نے کہا ہیں کہ کانگریز کی طرف سے مہنگائی کے خلاف اہد جاج اور ادھائپور میں اس کے نو سنقلب شیور کے عوامی بیداری مہم کے دباؤ میں مرکزی حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسرائز ڈیوٹی کو کم کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا گہلوت نے یہ بات مرکزی حکومت کے جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کے خیمتوں میں کمی کے بعد کہیں تاہم صرف پچھلے دو مہنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کے خیمت میں تقریباً 10 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں آج کی کٹاوتی محض رسمی دکھائی دیتی ہیں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر مرکزی حکومت واقعی عام آدمی کو راہت دینا چاہتی ہیں تو ایکسرائز ڈیوٹی کو یونائٹیڈ پروگریسیو الائنس یو پی اے حکومت کی سطح تک کم کیا جائے جس کی وجہ سے ڈیزل اور پیٹرول کی خیمتیں تقریباً 70 روپے فی لیٹر کم ہو جائیں گی اور عام آدمی کو مہنگائی سے راہت ملے گی مائعوطی نے مرکزی حکومت کے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل کی ایکسرائز ڈیوٹی میں تخفیف کے بعد اتوار کو تمام ریاستوں سے بشمول اتر پردیس سے ان پر لگنے والے ویٹ کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس تعلق سے اپنی ٹوئٹ میں مائعوطی نے لکھا کافی وقت بعد جب مرکز نے ملک میں ہر طرح بڑھتی مہنگائی غریبی بے روزگاری و تناؤ وغیرہ کی مار سے بدحال زندگی جیتنے کو جینے کو مجبور لوگوں کو پیٹرول ڈیزل کے قیمتوں میں کچھ راہت دی ہیں اب یو پی وہ دیگر ریاستوں کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ وہ مرکزی حکومت کی بات مان کر ان پر فوراں ویٹ کم کریں بی ایس پی سپریمو نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ مرکز و ریاستیں اپنا سیاسی مفات کو ایک طرف رکھ کر قومی مسائل پر توجہ مرکوز کریں ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں اس تحقام کے 45 دن کے بعد اتوار کو بڑی گراورد ترج کی گئیں آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے یہ فیصلہ مرکزی حکومت کی ظانب سے پیٹرول اور ڈیزل پر بیر ترتیب آٹھ روپے اور سی روپے کے ایک سائز ڈیوٹی کم کرنے کے بعد کیا ایک سائز ڈیوٹی میں کمی کے بعد آج دارہ حکومت دہلی میں پیٹرول کی خیمت میں آٹھ روپے انہتر پیسے اور ڈیزل کی خیمت میں سات روپے پانس پیسے کی کمی کی گئی ہیں انڈین آئل کے نوٹیفیکشن کے مطابق دہلی میں پیٹرول کی خیمت چھانوے روپے بہاتر پیسے اور ڈیزل کی خیمت ان نوہت روپے پانس اٹھ پیسے فی لیٹر ہو گئیں جبکہ ممبائی میں پیٹرول کی خیمت ایک سو گیارہ روپے پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی خیمت ستیانوے روپے اٹھائیس پیسے فی لیٹر پر آ گئی ہیں ملک کے عام لوگوں کو بڑی راحت دیتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتہ رمان نے ہفتے کو ایک سائز ڈیوٹی میں کمی کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک سائز ڈیوٹی میں اس کمی سے پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں بل ترتیب نو روپے پانچ پیسے اور سات روپے کی کمی ہوگی خوامی دارو لکمہ دہلی میں اتوار کو ہلکی بارش اور بوندہ باندی ہونے کی پیش گوئی ہیں دہلی میں زیادہ تر درد جہرارت ایک تالیس ڈگری سیلسیس کی آس پاس ہونے کا امکان ہے مہگو میں موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا دہلی انسی آر کے ملحق خائلہ ہومیں تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گرہ چمک کے ساتھ توفان دھول کا توفان اور تیز ہوایں چلیں گی آئی ایم ڈی نے کہا کہ اس دوران مختلف مخامات پر بارش ہو سکتی ہیں اتوار کی صبح شہر کا کم سے کم درجہ حرارت تیویس اشاریہ ایک ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو معمود سے تین درجہ کم ہیں جبکہ نمی کا تناسو پچاس فیصد ریکارڈ کیا گیا مہگو میں موسمیات میں اگلے تین دنوں کے دوران شمال مغربی ہندوستان کے بیشتر حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں تین سے چار ڈگری سیلسیس گرنے کی پیش گوئی کی ہیں آئی ایم ڈی کے مطابق ایک تازہ مغربی ڈسپینس زیتوار کی شمال مغربی ہندوستان میں بارش اور گرت چمک کا سبب بنی گا اس کے ساتھ ہی دہلی میں منگل تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیس ڈگری سیلسیس تک گر جائے گا وادی کشمیر مید اگر گو موسمی صورتحال کے بیج مہکمہ موسمیات نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران گرہ جو چمک کے ساتھ ہلکی بارشوں کی پیش گوئی کی ہیں مطالقہ مہکمہ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ وادی میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران گرہ جو چمک کے ساتھ ہلکی بارشیں متوقع ہیں گرمائی دارہ لکمہ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت دس اشاریہ دو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا وادی کے شہرہ آپاق سیادہ مقام گل مرک میں کم سے کم چوبیس گھنٹوں کے دوران سیفر اشاریہ چھ ملی میٹر بارش ریکارٹ ہوئی ہیں جبکہ کم سے کم درجہ حرارت دو اشاریہ چھ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا وادی کے دوسرے مشہور سیادہ مقام پہل گام میں گلیشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سیفر اشاریہ چار ملی میٹر بارش ریکارٹ ہوئی ہیں جبکہ کم سے کم درجہ حرارت چار اشاریہ تین ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا امریکی صدر جو بائیڈا نے بتا اور صدر برعظم ایشیا کے اپنے پہلے دور پر اتوار کو واضح کیا کہ امریکہ شمالی کوریا کے طرف سے کسی بھی ممکنہ میزائل تجربے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے بائیڈا نے کہا کہ شمالی کوریا جو بھی کرے ہم اس کے لیے تیار ہیں جیسا وہ کرتا ہے ہم اسی کے مطابق جواب دیں گے میں اس سے زیادہ پریشان نہیں ہوں والسٹریٹ اکبانی وائٹ ہاؤس کے حوالے سے کہا کہ بائیڈا کے بطور سرد برعظم ایشیا کے پہلے دورے کے دوران شمالی کوریا کے جانب سے مزائل تجربہ یا ساتھوہ جوہری تجربہ کرنے کا امکان ہے دونوں رہنماؤں نے کہا کہ شمالی کوریا کے جانب سے پے در پے مزائل تجربہ کے پیشے نظر ہمارے دونوں ممالک مشتری کا فوجی کاروائیوں کو بڑھانے کے لیے بھی بادشش شروع کریں گے اب تک کی سیٹلائٹ تصاویر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شمالی کوریا ساتھ میں جوہری تجربے کی تیاری کر رہا ہے شمالی کوریا نے سال اب تک ایک درجن سے زیادہ مزائل تجربہ کیے ہیں جن میں ایک بین البریعظم بیلیسٹک مزائل اور ایک میریٹائم بیلیسٹک مزائل شامل ہیں آسٹریلیا کے نئے وزیراعظم اینٹونی البانیس نے کہا ہے کہ وہ موسمیاتی پولیسی میں بڑی تبدیلی کے ساتھ ملک کو ایک نئی سمت میں لے جائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ آسٹریلیا کو خابیل تجدید اوانائی کی سوپر پاور بنانا چاہتے ہیں الوانیس پیر کو وزیراعظم کے عہدے کا حلف لینے والے ہیں لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا ان کی پارٹی کو پارلیمنٹ میں مطلوبہ اکثریت حاصل ہو جائے گے قدیشتہ برسوں میں کئی خدرتی آفات کا سامنا کرنے والے آسٹریلوی باشندوں کے لیے اس الیکشن میں موسمیاتی تبدیلی ایک اہم موضوع تھا گنتی ابھی جاری ہیں اور یہ واضح نہیں ہے کہ کیا لیبر پارٹی پارلیمنٹ 151 رکنی اہوانی زیری میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے 76 سیٹیں جیت سکتی ہیں ہر تمی نتیجے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے کیونکہ انتخابی اہرے داروں نے ابھی تقریبا 30 لاکھ پوسٹل ووٹوں کی گنتی شروع کی ہیں پلپائن میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ریختار پیمانے پر جس کے شدت 6 اشارہ ایک تھی یوروپی زلزلہ مرکز ای 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 س سی نے کہا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے ہفتے کو 28 بچ کر 50 منٹ پر محسوس کیے گئے ہیں ای 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 س سی نے کہا ہے کہ زلزلے کا مرکز ناسو گبو سے 7 کلومیٹر جنوب مشرقی میں واقع تھا زلزلے کے باعث کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے امریکہ کے میشیگن کے شہر سے ٹکرانے والے توفان سے مننے والوں کی تعداد دو ہو گئی ہیں جمعہ کو دوپہر کے قریب گیلوڑ سے ٹکرانے والے توفان میں ابتدائی طور پر ایکی موت اور چالی سے زیادہ زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہیں مخامی خبریسان ادارے ڈیرائی جو نیوز نے مشیگن اسٹیٹ پولیس کے پبلک انفارمیشن آفیسر ایس پی ایل لیفٹینینڈ ڈیرک کی رول کے حوالے سے بتایا ہے کہ کل دو افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہیں ساتھی اے بی سی نیوز کے مطابق کل چمالی سفراد زخمی ہوئے ہیں اور ایک شخص کا ابھی تک پتا نہیں چل سکا ہے اہم بات یہ ہے کہ توفان نے گیلوڑ میں گھروں اور کاروباروں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے شہر میں چھ ہزار سے زیادہ گھر بجلی سے محروم ہیں اور اب آخیر میں ایک نظر ہے ڈلائنس پر سرخیوں کے پیش کرنا ہے مغدوم برادرز پتھرگٹی چارمینار روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چارمینار روڈ ہیدر آباد وزیر اعلیٰ کے سیانر دہلی کے دورے میں مصروف کے سیانر کے جربال سے کی ملاقات قومی سیاست ملک کی ترقی میں ریاستوں کے رول اور مرکزی حکومت کی پولیسیوں پر کیا تبادل خیال سرک پر نظر آنے والی ریڈ لائٹ نظر انداز نہ کریں اور محفوظ رہیں سائیب آبار ٹرافک پولیس کا عوام کو مشورہ ہندوستان میں کھیلوں کی تاریخ کا ذریع دور چل رہا ہے بیڈمنٹن چیمپئن تھامس کب اور عبیر کب ٹیم کے ساتھ وزیراعظم موڈی کی بات چیت اتر پردیش کے سدھارت نگر میں سڑک ہارے سا آٹھ افراد ہلاک تین دیگر زخمی ہارے سے پروزیراعظم نریندر موڈی نے مالی اے آنک کا کیا اعلان ایک سائز ڈیوٹی کی دوہزار چودہ کی شہریں لاغو ہونی چاہیے کانگریس کے سینئر لیڈر ڈگوی جائے سنگھ کا مطالبہ کانگریس شیور کے بعد مرکزی حکومت کو دباؤ میں پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں کو گھٹانے کا فیصلہ کرنا پڑا ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں اس تحکام کے 45 دن کے بعد خیمتوں میں زبردست کمی ہیدراباد میں پیٹرول کی خیمت 109 روپے لیٹر ہو گئی شمالی کوریا کے ممکنہ میزائل تجربے کا جواب دینے کے لیے امریکہ تیار امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان تازہ خبر میں فیلال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹی ٹی وی آپ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی